اسلام علیکم لزیز دستخان میرے اس چینل پر سبھی پیار ویورس اسکائیبارس آنے والے سبھی پیار سکائیبارس فرین کو تہہ دل سے خوش آمدید تو آج میں آپ کے ساتھ کلگتہ بینگولی ایریا کی شاپ کی بہت زبردست چکن بریانی کے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس بریانی کا لک دیکھ کے اب اندھازہ لگا سکتے ایک دم ہوتلو والی بریانی بنی ہے تو بنائیے گا جب بنائیں گے تو ایک ہی نہیں کیجئے گا کہ اتنی زبردست بریانی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں کولگتہ بریانی بنانے کا سب بہرچی کا اپنا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے اور کولگتہ کے بینگولی ایریا کی شاپ کی جو بریانی ہوتی اس کا کلر بلکل ایسے ہوتا ہے کیونکہ جو پیاز جو ہوتے ہیں پیاز کو بہت زیادہ ڈارک براؤن کی آتا ہے اس کا کلر آتا ہے اس بریانی کا اندر براؤن کلر کا زیادہ فوٹ کلر کا استعمال نہیں ہوتا ہے ایک بار اس بریانی کو بنا کے دیکھے گا اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اتنی زبردست اتنی لہجواب بریانی آپ نے گھر پر بنایا ہے تو چلیے فٹا بٹ سے ریسیپی دیکھ لیتے ہیں بریانی بنانے کے لئے ہاں پہ میں 300 گرام سرسو کا تیل لے رہی ہوں جب تیل اچھی سے گرم ہو جائے تو فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور 150 کریں باری کا اچھا اپنی بریاز ڈالنا ہے اور وہاں پہ ل stuffs کر הקڑید high پیاز ہمارا بہت اچھے سے ف KIM ہو چکا ہے میں جب تیل ہو جائے جب پوچے پیاس نکل کر دینا ہے اور آلو کو ف концetzt کرنا ہے پیاز ہمارا بہت اچھے سے ف continued تیل کے اندر آلو کو فرائی کرنا ہے تو بریانی مرانے کا سب الگ طریقہ ہے یہ کلکتہ کے بینگولی ایریا کے شعب کی بریانی ہے اور اس طرح سے بنایا جاتی ہے اور اس آلو کو فرائی کرنا ہے میڈیم فلیم پر اچھے سے کلر چینج ہونے تک اور جب میں اس آلو کو فرائی کی تھی میڈیم فلیم پر تو پندر منٹ لگا تھا اتنا وقت ضرور دیجئے گا اور آلو کو 80% تک کوک کرنا ہے تو طریقہ میں بتا رہی ہوں اور چیک کیسے کرنا ہے وہ بھی میں بتا دوں گے تو فلحال میں اسے اچھے سے فرائی کر رہی ہوں اور فلیم یہاں پر میڈیم ہے آلو کو کلر دیکھیں بہت ہی شاندار دیکھ رہا ہے اور چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں ایک چاکو کے ہلپ سے آلو کو اس طرح سے چیک کریں گے اگر چاکو کے آلو کے اندر چلا گیا اور آلو نکلا نہیں تو سمجھے کہ آلو آپ کا 80% تک کوک ہو چکا ہے اور 20% آلو جو ہے وہ دم میں گل جائے گا تو فٹا فٹا سا آلو کو نکال لینا ہے اور آلو یہاں پر ہمارا بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اور یہ جو تیل بچ جائے گا اس تیل کو یوز نہیں کرنا ہے اس تیل کو بیرانی کو اوپر یوز کرنا ہے تو تیل کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں میں تیل کو میں بعد میں استعمال کروں گی اور یہاں پر میں ایک بیرانی کے ہانڈی لے رہی ہوں اس کے اندر میں تیل ڈال رہی ہوں 250 گرام اتنا تیل اس بیرانی کے اندر استعمال ہو جائے گا کیونکہ یہ کلگتہ بیرانی کافی ریچ بنتی ہے اور کیونکہ جب آپ آلو فرائی کرتے ہیں پیاس فرائی کرتے ہیں تو تیل اور کم ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں پیاس لے رہی ہوں 150 گرام اس پیاس کو بھی فرائی کر لینا ہے اور پیاس کے ساتھ ہی ہاں پر میں دو تیس پتہ تین چھوٹی لائچی دو بڑی لائچی دس سے بارہ لونگ دو سے تین دالچینی کا ٹکڑا ڈال دیتی ہوں پیاس کے ساتھ ہی ڈالنا ہے اور پیاس کو میڈیم فلیم پر ڈارک براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے پیاس کا کلر بہت زیادہ چینج ہونا چاہیے یعنی کہ ڈارک براؤن ہونا چاہیے بینگولی ایریا کی شاپ پہ اس طرح کی بریانی بنا جاتی زیادہ اس کے اندر فوٹ کلر کا استعمال نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب وہ لوگ پیاس فرائی کرتے ہیں زیادہ ڈارک براؤن کر کے فرائی کرتے ہیں تو چیکن کو پر بہت ہی پیارا کلر آتا ہے آلو کو پر چیکن کو پر اور پھر چاول پر تو آپ دیکھیں ہوں گے اگر آپ نہیں دیکھیں تو ایک بار ضرور کھائیے گا اس طرح کی بریانی اگر جب بھی بنائیے گا یا پھر جا کے وہاں کھائیے گا تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس بریانی کا ٹیسٹ اور آپ نے جو کھایا اس کا ٹیسٹ کیسا لگا آپ کو اب یہاں پہ میں تین گلاس پانی ایٹ کر دی ہوں اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل ایسپون بھر کے ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹیبل ایسپون لہسن کا پیسٹ اور زیادہ نہیں ڈالنا ہے اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیسپون بھر کر کشمیری لال مریش کو پورڈر اب یہاں پہ نمک بھی ڈال دینا ہے ٹیش کے اکورڈنگ تو نمک یہاں پہ میں ایک ٹیبل ایسپون ڈالی ہوں اور ساتھ میں ایک ٹیسپون بریانی مسالہ اور یہ اگر آپ کو چاہیے تو ڈسکوشنل باکس میں لنک ہے چیک ضرور کر لیجے گا اب اس کے ساتھ یہاں پہ چکن بھی ڈال دینا ہے تو بریانی جب بھی بنائی جاتی ہے کھلکتہ کے اگر آپ کھلکتہ کے ہیں ریسٹورن میں اگر بریانی کھائے ہو یا پھر شادیوں میں کھائے ہو گے تو پیس کافی بڑی بڑی ہوتی ہے کیونکہ بہت زبردست ٹیسٹ آتی ہے بریانی کے اندر کیونکہ کھلکتہ بریانی یکھنی کے ساتھ تیاری کی جاتی ہے جوس کے ساتھ تیاری کی جاتی ہے اس لئے بہت زبردست بنتی ہے تو پیس زیادہ بڑا رکھنا ہے اگر آپ چھوٹا پیسز رکھیں گے تو وہ چور ہو جاتی دم کے وقت یہ دم بالی بریانی بہت دیر تک دم پہ رہتی ہے تو اس لئے پیسز کو تھوڑا بڑا رکھنا ہے یہاں پر دیکھیں میں ایک کیجی 800 گرام چکن ہے اور پیس میں بڑا بڑا رکھی ہوں اس طرح سے اب اس سے ڈھک کر میں پکنے دوں گی میڈیم فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چکن کو پکتے ہوئے اور چکن کو میں پلٹ دیتی ہوں ابھی چکن پکی نہیں ہے کیونکہ پیسز کافی بڑی ہے تو ٹھوڑا ٹائم لگے گا اب اس کے ساتھ ہی اپنے دہی بھی ایٹ کر دوں گی تو اس بریانی بنانے کا طریقہ ڈیفرینٹ ہے اور مگر ٹیسٹ آپ کو ایک دم موریزنل والی ملے گی اب بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا کلکتہ میں بہت بوارشی بہت طرح سے بریانی بناتے ہیں تو میں ساری طریقے کا بریانی اپلوٹ کیوں تو آپ دیکھ لیجئے گا میرے چینل کے پلیلیسٹ میں اب یہاں پر میں دو سو پچاس گرم دہی اٹ کر رہی ہوں یہ جو دہی اگرم فریش دہی ہے کھٹی دہی نہیں ڈالنی ہے دہی ڈالنے کے بعد اب اچھے سے چلا لینا ہے اس کا اندر اب کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اور اسے ڈھک کر میڈیم فلیم پر پندی منٹ تک پکانا ہے اور پندی منٹ پر پھر میں دکھلاتی ہوں دہی کے ساتھ میڈیم فلیم پر چکن کو پکتے ہوئے پندر منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہمارا بہت اچھے سے پک چکا ہے اور اسے چیک کرنے کا طریقہ میں بتا دیتی ہوں اور جب چکن میں اس طرح سے آپ کو بون دیکھنا شروع ہو جائے یعنی کہ ہڈی دیکھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائے چکن آپ کو اٹی پرسنٹ تک کوک ہو چکا ہے اگر آپ چھوٹا پیس لیتے تو چکن بہت جلدی سوف ہو جاتا اس لئے جب بھی بیدانی بنائی جاتی ہے تو پیس بڑے رکھے جاتے ہیں چاہے وہ چکن کو یا پھر مٹن کو تو سارے پیس کو یہاں پر نکال لینا ہے اور اسے یکنی کو چھان لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یکنی کی قوانٹیٹی تھوڑا زیادہ ہے تو یکنی کو ہائی فلیم پر پاس سے چھے منٹ تک سکھا لینا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا کہ یکنی تھوڑا سے زیادہ ہے تو اسے میں تھوڑا سا سکھا لیتی ہوں زیادہ نہیں تھوڑا سا ہائی فلیم پر چھے منٹ میں یکنی کو سکھا لی تھی اور یکنی ہمارا ریڈی ہے آپ میں اسے فٹا فٹ سے چھان لوں گی ان مسالوں کو کوئی ضرورت نہیں ان مسالوں کو فیک دینا ہے کیونکہ ان مسالوں کو جتنا ارک آنا تھا وہ سارے جوس میں آ چکا ہے اور یہاں پر ہمارے یکنی تیار ہے اور میں کپ سے نہ پی تھی تو یہ دو کپ یکنی ہے اب اس کے اندر ہاف کپ گھنونا دودھ ڈالنا دودھ ایک دم ہلکا سا گرم ہونا چاہی اگر گرم نہیں بھی رہا تو بھی چلے گا بھر کچھا دودھ نہیں لینا دودھ کو گرم کر کے تھنڈا کر کے ڈالنا ہے اور ایک ٹی سپون یہاں پر چینی ایٹ کرنا ہے اس سے بائلنس بہت اچھی بنتی ہے بریانی کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کر بریانی مسالہ کولکتہ کے شادی میں بہارچی جس طرح سے بریانی مسالہ بناتے ہیں یہ وہی بریانی مسالہ کے ریسیپی ہے میرے چینل پر اپلوڈ ہے ڈسکرشن باکس میں لنک دیا ہوا چیک کر لیجئے گا اب اس کے اندر میں ایک لیمن کا جوش ڈالوں گی اس سے ٹیسٹ بہت اچھی آتی بریانی کے اندر اب اسے اچھے سے چلا دینا ہے چلانے کے بعد اب اس کے اندر ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کر روز وارٹر اور ایک ٹیبل سپون کیوڑو آٹر کیوڑو آٹر روز وارٹر سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا جیسے آپ کو پسنوں سے زیادہ ساپ کم زیادہ کر سکتے ہیں پاس سے چھے ڈروپ مگلائی میٹھا ترکر یہ ڈالنا ایک دم ضروری ہے اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے کولکتہ بریانی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اب یہاں پر میں دیکھا دیتی ہوں یہاں پر یہ جو بریستہ جو میں پہلے دکھائی تھی وہ ہے بریستہ ہے اور پچاس گھرم ماوہ ہے ماوہ کو اچھے سے یہاں پر میں قدوکس کر لی ہوں چار انڈا بوائل کر کے رکھی تھی اور ایک دم تھوڑا سا ہمیں یہاں پر یلو فوٹ کلر لینا ہے یہ بوشت کا کلر ہے زیادہ تر ریشٹورن اور شادیوں میں اسی کلر کا استعمال کیا جاتا ہے شادیوں میں بھی اور ریشٹورن میں بھی اور ایک دم ہلکا لائٹ لینا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بریانی ایک دم ریشٹورن ہوتل والی ہو تو آپ کو ایک دم لائٹ کلر کے استعمال کرنا اور تین آلو بخارہ اب یہاں پر جس دیکچی میں دم لگانا ہے بریانی کا سب سے پہلے آلو ڈالنا ہے یہ فرائی کیا آلو ہے تو آلو کو سب سے پہلے بیچ میں رکھنا ہے اور چکن کو سائیڈ میں چاروں طرف سے چکن کو اس طرح سے رکھ دینا ہے اب اس ایک دیکھنی کو اچھے سے ملانے کے بعد چکن اور آلو کو پر اچھے سے فیلاک ڈال دینا ہے تو اس طرح سے کلگتہ بریانی بنائی جاتی ہیں یخنی کے ساتھ بہت زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے میں بتا دی رہی ہوں جب چاول کا دانہ جو ہوتا ہے اگدم کم کوک کیا جاتا ہے اگدم ہلکا سا یعنی کی سیونٹی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ کوک کیا جاتا ہے اور یہ جو آپ یخنی دیکھنے یعنی کی مسالوں کا جو جوس دیکھ رہی ہے اسی جوس سے چاول بنتا ہے تیار ہوتا ہے تب ہی جا کے چاول کے دانے میں ٹیسٹ آتی ہے اب یہاں پر جو دو تین جو میں آلو بخارہ رکھی تھی وہ ڈال دی ہوں ساتھ میں جو فرائی کیا اور بریشتہ تھا وہ بھی ڈال دینا ہے اور ایکی دمانی ابھی تو بریانی بنی بھی نہیں ہے اتنی اچھی خوشبو آریک میں بتا نہیں سکتی ہو تو اس زبردست بریانی کو بنا کر کسی بھی میٹھائی کے دکان یا پھر ڈیری کے دکان پر آرام سے آپ کو مل جائے گا اب اسے میں ڈھک کے سائیڈ میں رکھتی ہوں تاکہ اس کی خوشبو برقرار ہے اور یہاں پر چاول بنانے کے لیے پانی رکھتی ہوں اس کے اندر میں تین سے چار دالچینی کو ٹکڑا ڈالوں گی اور دس سے بارہ لانگ دو سے تین ہری لائچی اور پانی کے ٹیسٹ نمک پانی میں ڈال دیں پر پانی کو ٹیسٹ کر لیں ایک دم پرفیکٹ طریقہ ہے نمک ڈالنے کا اور یہاں پہ میں چاول لے رہی ہوں ون کے جی اور یہ جو چاول ہے بریانی رائے سے بہت زبردست بریانی بنتی اسے میں آدھا گھنٹہ پہلے سے بھیں گا کر رکھی تھی زیادہ دیر نہیں رکھی تھی اور یہاں پہ پانی میں بالانا شروع ہو چکا ہے فٹا فٹ سے میں چاول کو ڈال دوں گی تو اس زبردست بریانی کو جب بھی بنایا کومنٹ کر کے ضرور پتائے گا کہ آپ کی بریانی کیسی بنی تھی اور اس چاول کو 70% سے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ کلکتہ بریانی ہے کافی دیر تک دم پر رہتی ہے تو آپ کیسے اندازہ لگائیں گے وہ بھی میں بتا دیتی ہوں سب سے پہلے پانی میں جب بوائل آنا شروع ہو جائے تو چاول ڈال دے چاول ڈالنے کے بعد جب دوسری پر پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے تو گھڑی دے کے پاس سے 6 منٹ ہی آپ کو چاول کو پکانا ہے اور یہ چاول کے قوالیٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی چاول جلدی پک جاتا ہے کسی چاول کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس لئے میں ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی بریانی بنائیں تو اچھی چاول کے قوالیٹی کا استعمال کریں تو چاول ہمارا 70% تک کوک ہو چکا ہے اب میں فٹا فٹ سے چاول کو نکال دوں گی اور چیکن آلو کو پر فٹا فٹ سے پھیلا کر دوں گی اور یہ پروسس بہت جلدی کرنا ہے کیونکہ باسمتی رائے سے بہت جلدی پک جاتی تو وہ فٹا فٹ سے چاول کو نکالنا ہے چاول کو چھان لینا پانی کے اندر نہیں رکھنا ہے اور چاول کو فٹا فٹ سے نکال کے اس طرح سے پھیلاتے جانا ہے اب اب چمچ کے ہلپ سے چاول کو اچھے سے اس طرح سے پھیلا دینا ہے اور چمچ کے ہلپ سے دبا دبا کے بیشے چارہ بیٹھا دینا ہے اس طرح سے کرنے سے ہوتا ہے برینائی میں دم بہت اچھی سے لگتی ہے اور اسٹی مچھی بنتی ہے اور بریانی نکالنے بھی بھی آسانی ہوتی ہے اور یہ جو بوارچی والے بھی کرتے ہیں اور ریشٹرن والے بھی کرتے ہیں وہ لوگ ایک کپڑے کے ہیلپ سے کرتے ہیں تو یہاں پر اچھے سمیں سارے چاول کو بیٹھا دی ہوں اب اس کے پر تھوڑا سا میں بریستہ ایٹ کروں گی اور یہ جو بریستہ جو ہے کلگتہ کے بنگولی ایریا میں بریانی کو پر ڈالی جاتی ہے بٹ کلگتہ کی جو مین ہوتل جو ہوتی ہے اس میں نہیں ڈالے جاتی چاول کو بریستہ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور یہاں پر میں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالی ہوں یلو فوٹ کلر ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا ڈالنا ہے اور یہاں پر میں تیل ایٹ کر رہی ہوں آپ یہاں پر گھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں تو گھی ابھی نہیں ڈالنا گھی بعد میں ڈالنا کب ڈالنا وہ میں بتا دوں گی یہ وہی تیل ہے جس اندر پیاز فرائی کیا گیا تھا اور یہ جس طرح سے میں بتا رہی ہوں کہ یہ بینگولی ایریہ بریانی ہے تو وہ لوگ پیاز جس میں فرائی کرتے ہیں اس تیل کا استعمال چاول کو ڈالتے ہیں تاکہ چاول جے اوپر کا چاول اچھے سا پک جے کڑا نہ رہے اس لئے اس چاول ساپ رونے کے لئے تیل کا استعمال چاول کو اوپر کیا جاتا ہے اب اسے اچھے سا میں بن کر دی ہوں اور آپ جب بھی بنائیں تو توا کا استعمال کریں بٹ میں توا کا استعمال نہیں کروں گے کیونکہ میری بریانی بن کے تیار ہو چکے بہت شاندار بہت ہی زبردست بریانی بنی ہے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب یہاں پر تین سے چار ٹیول اسپون گھی ڈالنا ہے چاول کو اوپر ڈالنا ہے کولکتہ کے بینگولی ایریہ میں جب بھی اس طرح سے بریانی بنائی جاتی ہے تو گھی کا استعمال ایدن لاشٹ میں کیا جاتا ہے اسے خوشبو بہت اچھی آتی بریانی کے اندر بس گھی ڈال کر اسے ڈھک دینا ہے فلم تو میں پہلے سے بند کر دی ہوں فلم کو بند رکھنا ہے گھی ڈال کر دو سے تین میرٹ تک رکھنا ہے اب یہاں پہ میں اس ڈھکن کو ہٹا رہی ہوں اور چاول کا دانہ بھی دکھاؤں گی اتنا کھلا 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 چاول کا دانہ بنا ہے بہت اچھی خوشبو آری میں بتا نہیں سکتی ہوں تو جس طرح سے اس بریانی کو میں نے بتایا ہے آپ بلکل اس سیم پروسس سے بنائیں گے تو بہت ہی شاندار بہت ہی زبردست کولکتہ بریانی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں وہ بھی بینگولی ایریا کی شاپ کی ایک دم زبردست بریانی ایک دم ڈوبلیکٹ بریانی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اور سب سے پہلے بریانی نکالنے کا طریقہ میں بتاؤں گی سب سے پہلے چاول کو ایک طرف سائیڈ میں رکھا جاتا ہے اور چاول کے اوپر چکن یا پھر آلو کو رکھا جاتا ہے جو بھی چکن ہو یا مٹن ہو جو بھی ہو تو چکن آلو کو چاول کے اوپر رکھا جاتا ہے اور پھر 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 kneeczے کا چاول دونا چاول کو مکس کر کے بریانی نکالا جاتا ہے کیونکہ بہت لوگ جو ہوتے وہ طرق کہنا نیچے کا کھانا زیادہ woody ز وسفس کرہ جو لوگ بہت present مصال اکم پسند کرتے تو انہیں انہیںjungہ چکن اسی لئے کولکتہ بریانی جو باتی ہے کافی ریچ باتی ہے کافی story變化 جاتاöst ہے کیونکہ بہت لوگs oilی پسند کرتے ہیں جس طرح ness آپ دیکھ رہویں گے کافی oilی ترین دیکھ رہا ہے تو اس نتصح ملانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کھانا ہمارا بہت زیادہ اچھا دیکھ رہا ہے بہت زبردست دیکھ رہا ہے اب یہاں پر میں تین سے چار انڈا بائل کر لیوں کیونکہ کلکتہ بیرانی میں انڈا کا استعمال کیا جاتا ہے بہت لوگ پسند کرتے ہیں مجھے بہت پسند ہے اب میں فٹا بٹسی بیرانی کی پلیٹنگ کر لیتی ہوں اور اس کی جو کلر دیکھ رہی ہے اگر بینگولی ایریا کی شاپ کی جو بیرانی بنتی بلکل ویسی کلر ہے اگر آپ کلکتہ سے ہیں یا پھر کلکتہ جار ہے تو بینگولی ایریا کی شاپ کی اس بیرانی کو ایک بہت ضرور ٹرائی کیجئے گا جیسے کی باتا نگر دم دم یا پھر روی بھائی کزبہ اس طرح ہوگا جائیں گے تو آپ کو اسی لک کی بیرانی دیکھنے کو ملے گی بہت زبردست تیشٹ ہوتا ہے تو بیرانی بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہاں پر آپ کو اس بیرانی کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا ایک دم اوریجنل رسیپی میں شیئر کیوں اگر آپ کو میری رسیپی اچھے لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میری نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میری اس رسیپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ